بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے کتنے سو سال بعد بیدا ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی اور آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا وہ کون سی عمت ہے جس کو سب سے پہلے آزاب دیا گیا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سو سال تک تبلیغ فرمائی اور آپ کی قوم کے کتنے لوگ آپ پر ایمان لائے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سب سے پہلے کون سا عذاب نازل ہوا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو کس طرح کی عذیتیں اور تکلیفیں دیتے تھے معزز دوستو ان تمام تر سوالوں کے جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت کے وقت آپ کے والد مکرم کی عمر ایک سو بیاسی سال تھی آپ حضرت آدم علیہ السلام کی دسویں پشت میں سے تھے آپ کی والدہ کا نام آنا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو چالیس سال کے بعد اعلان نبوت کا حکم دیا گیا تھا آپ نو سو پچاس سال اپنی قوم میں ٹھہرے اور اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی توفان کے بعد آپ دو سو پچاس سال زندہ رہے آپ کی کل عمر بارہ سو چالیس سال تھی ایک کول کے مطابق سب سے پہلے آپ کو شریعت عطا کی گئی اور سب سے پہلے رسول بھی آپ ہی تھے اور سب سے پہلے آپ ہی کی امت کو عذاب دیا گیا آپ حضرت آدم علیہ السلام سے سولہ سو پچاس سال بعد پیدا ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں نو سو پچاس سال تک تبلیغ فرمائی اتنا عرصہ تبلیغ کرنے کے باوجود ایمان لانے والے مختصر لوگ تھے تین آپ کے بیٹے سام ہام یافس اور تین ان کی بیویاں اور ایک حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ اور ستر مرد عورتیں یہی ایماندار لوگ کشتی پر سوار ہوئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے کل اٹھتر آدمی کشتی میں سوار ہوئے تھے جن میں سے مرد اور عورتیں برابر برابر تعداد میں تھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم مختلف گناہوں میں مبتلا تھی بدکاری ظلم و سرکشی روز قیامت کا انکار ان کے علاوہ دامن توحید بھی ان کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر وہ آگ کی پوجہ اور بتوں کی پوجہ کر رہے تھے آخرت کی زندگی کا کوئی تصور ہی ان کے ذہن میں نہ تھا اس لیے انہیں آخرت کی زندگی سے کوئی دلچسپی نہ تھی وہ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتے تھے ان میں سے زیادہ سے زیادہ دولت طاقت عزت اور ناموری حاصل کرنے والے لوگ شامل تھے یہ وہ بیماریاں ہیں جو ان میں پھیل چکی تھیں اس وقت دنیا پر بہت پرستی چھائی ہوئی تھی نسل آدم گمراہی اور زلالت کی وادیوں میں بھٹک رہی تھی اللہ تعالی کے بارے میں عجیب و غریب نظریات رکھنے والے لوگ موجود تھے کفر کا دور دورہ تھا جس قوم کی طرف آپ تشریف لائے تھے اسے بنو راسب کہا جاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت نو علیہ السلام کی قوم نے آپ کو مار مار کر شدید زخمی کر دیا تھا اور آپ کو اونی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے گھر پھینک دیا اور یہ خیال کیا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں لیکن آپ اسی حالت میں نکل کر پھر انہیں دعوت حق دینے لگے ایک دفعہ ایک بوڑا شخص جو لاتھی کے سہارے چل رہا تھا اس نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا حضرت نو علیہ السلام کو دیکھ کر وہ اپنے بیٹے کو کہنے لگا اے میرے بیٹے دیکھنا اس بوڑے شخص کے جال میں نہ فسنا یہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے باپ کی بات سن کر بیٹے نے کہا اے ابا مجھے اتار دو اور اپنا ڈنڈا میرے ہاتھ میں تھما دو باپ نے بیٹے کو اتار دیا اور ڈنڈا اس بچے کے ہاتھ میں تھما دیا اس چھوٹے لڑکے نے حضرت نو علیہ السلام کے سر کے اوپر ضرب لگائی جس کی وجہ سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی اے اللہ تیرے بندے جو سلوک میرے ساتھ کر رہے ہیں اسے تُو دیکھ رہا ہے اے اللہ اگر تُو اپنے بندوں کو زندہ رکھنا ہی چاہتا ہے تو انہیں ہدایت دے یا اپنا کوئی فیصلہ کرنے تک مجھے سبر دے تُو بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے حضرت نو علیہ السلام کی قوم کی دشمنی آپ کے ساتھ اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ جب ایک نسل گزر جاتی تو وہ جاتے جاتے اپنے بیٹوں کو وسیعت کر جاتی کہ تم پر اللہ کے اس نبی نو کی مخالفت لازم ہے جو کچھ بھی ہو تم اس پر ایمان نہیں لاؤگے ہر صورت میں اس کے دین کو جھٹلاوگے جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا اور بات سمجھنے کے قابل ہوتا تو اسے حضرت نو علیہ السلام کی مخالفت کی تعلیم دی جاتی اور اسے نصیت کی جاتی کہ حق کی مخالفت اور نو علیہ السلام سے اداوت اس نسل کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کی پچھلی نسلوں کے لیے ضروری تھی باپ اپنے بچوں کو یہ سبق یاد کروا دیتا کہ جب تک تم زندہ رہو گے تمہارے اوپر حضرت نو علیہ السلام کی مخالفت لازم ہے حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا تھا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو بشک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے معزز دوستو ایک شخص حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے قیت سالی کی شکایت کی آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو ایک اور شخص آپ سے اپنی غربت کا ذکر کرنے کے لئے حاضر ہوا تو آپ نے اسے بھی استغفار کرنے کا حکم دیا ایک اور شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی آپ اپنے رب سے میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے آپ نے اس سے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو ایک اور شخص نے باغات کے خوشکونے زمین کی پیداوار کم ہونے کا ذکر کیا اور دعا کی درخواست کی آپ نے اس سے بھی ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو حاضرین نے عرض کی کہ شکایت کرنے والے مختلف لوگ ہیں اور ان کی شکایات بھی مختلف ہیں لیکن آپ نے سب کو عمل ایک ہی بتایا ہے تو آپ نے جواب دیا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب مشکلات کے حل کے لئے استغفار کا ہی حکم دیا تھا یعنی یہ عمل قرآن پاک سے ثابت ہے معزز دوستو ہمیں بھی ہر مشکل سے نکلنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہئے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار تبلیغ فرمائی لیکن آپ کی قوم نے ہر مرتبہ آپ کی مخالفت کی انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے سے انکار کر دیا تو ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنجوڑنے کے لئے ایک گرفت فرمائی ان پر اللہ تعالیٰ نے بارشیں برسانہ بند کر دی ان کی عورتیں بانجھ ہوں گئی ان کے ہاں اولاد پیدا ہونا ختم ہو گئی معزز دوستو اس سے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے ہلاکت کی دعا کیوں کی اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم کیوں دیا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کیسی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے لوگوں کی تعداد کتنی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کا آغاز کہاں سے ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا طوفان کتنا بڑا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا پانی میں غرق کیوں ہو گیا وہ کون سی جگہ ہے طوفان کے ختم ہونے کے بعد جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رکی تھی معزز دوستو ان تمام تر سوالوں کے جواب ہم آپ کو اپنی آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے تب تک کے لئے اللہ حافظ انشاءاللہ ہم ملے گے آپ کو ایک نئی ویڈیو میں